بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ حبیبی محمد وآلی وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ حبیبی محمد وآلی وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ حبیبی محمد وآلی وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ حبیبی محمد وآلی وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمين اللہ سبحانہ وتعالی کا بے حد کرم بے حد فضل بے حد شکر جنہوں نے موقع اور طفیق اطاف فرمائی زندگی کی بے شمار نعمتیں اطاف فرمائی اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل و کرم سے بات بنی ہوئی ہے مالک سب کی بات ہمیشہ بنائی رکھیں مالک کرم فضل رحمت سے ہی ہمیشہ بات پنتی یا مالک سب کی بات ہمیشہ بنائی رکھیں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آجزی میں کمیابی ہے آجزی کرنے والے انسان ہمیشہ کمیاب رہتا ہے ہر ایک چیز جس کے ساتھ آجزی ہو وہ انسان کو کمیابی کی طرف لے جاتی ہے اور تکبر انسان کو تباہ برباد کر دیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ جاؤ کوئی نیک بندہ ڈھونڈ کر لے جو نیک انسان ہو موسیٰ علیہ السلام چل پڑے اگر ایک شخص کو ڈھونڈ کر لے جو بڑا نیک پارسا ہے آج ہم تو چار نمازیں پڑھ لیں دس روپے صدقہ کر دیں تو ہم سمجھ لیتے کہ ہم بڑے نیک پارسا ہے نمازی نماز پڑھ کر نکلتا ہے تو جس غریب نے نہیں پڑی اسے بڑی حکارت کی نظر سے دیکھتا ہے کہ میں تو بڑا نمازی ہوں نماز پڑھ گئوں اسے دیکھنا گوارہ نہیں سلام کرنا گوارہ نہیں کرتا میں نے تو نماز پڑھ کے آیا ہوں غور کیجئے کہ میں نماز پڑھ کے آیا ہوں اندر میں اور بے نمازی کو سلام کرنا ہی گوارہ نہیں کرتے کہ اس نے تو نماز تک نہیں پڑھی میں تو نماز پڑھ کے آیا ہوں اب موسیٰ علیہ السلام ایک شخص لے کر آگے رب کی برگاہ میں اس کی مالک خاضر کی ہے یہ بڑا نیک اور پارسہ ہے رب العالمین نے فرمایا ہے موسیٰ اب اس بندے سے کہو جاؤ جو سب سے زیادہ گناہگار انسان ہے اسے تلاش کر کے لے آؤں غور کیجئے گا یہ مقام مرتبہ کیسے ملتا ہے ہودی کو گر بلان دیتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خود ہدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے میں کچھ بھی نہیں بس تو ہی دو بندہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عز کرنے لگا یہ کام میں کیسے کر سکتا ہوں اب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا حکم ہے جاؤ اب بندے نے عز کی پھر مجھے تین دن آپ دیجئے میں تلاش کر کے لاتا ہوں تین دن کے بعد بندہ آیا اپنے گلے میں رسی ڈالی ہوئی آ کر موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں دی عرض کی اللہ کے پیغمبر اس دنیا میں مجھ سے زیادہ گناہگار کوئی نہیں میں جس کے پاس بھی گیا مجھے اس کے گناہوں پر شک ہوا مگر اس کے گناہوں پر تو مجھے شک تھا اگر میں اسے گناہگار سمجھتا تو میرا شک تھا ہو سکتا ہے کہ گناہگار نہ ہو بے قصور مارا جائے مگر مجھے اپنے اوپر تو پورا یقین ہے دوسرے کے گناہ عیب جو میں دیکھتا ہوں اس کے اوپر تو مجھے شک ہے جس طرح ہم لوگ کرتے ہیں سنی سنائی باتوں پر کسی بیچاری ہوتین پر تومت لگا دیتے ہیں ہو سکتا ہے وہ اس گناہ کے قریب سے بھی کرنا تو دور کی بات ہے قریب سے بھی نہ گزری ہو ہو سکتا ہے وہ کسی خاص مقصد کے لیے کھڑی کسی سے کوئی بات کر رہی ہو دیکھنے والا کے ایک ایک بس غلط سوچ اپنی الزام دوسرے پر لگ جائے گا کسی کو ہستا ہوا دیکھ لیں گے تو کہیں گے بس ان کا آپس میں تعلق ہے اب وہ تعلق اچھا بھی ہو سکتا ہے مگر دیکھنے والا اسے بری طرف لے کر چلا جاتا ہے تو عرض کی ہے اللہ کے پیغمبر میں جس کے پاس بھی گیا دیکھا گناہ مگر میں نے سمجھا کہ اس پر تو مجھے شک ہے ہو سکتا ایسا نہ ہو مگر مجھے اپنے اوپر یقین ہے کہ جو میرے گناہ ہیں ان پر تو مجھے پختہ یقین ہے تو میں نے سوچ لیا کہ مجھ سے بڑا گناہگار دنیا میں کوئی نہیں اس علاقے میں کوئی نہیں اس لیے میں خود اپنے آپ کو ہی پیش کرتا ہوں اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا کہ اے موسیٰ سب سے نیک پارسا انسان جو ہے وہ تلاش کر کے لا موسیٰ علیہ السلام نیک پارسا تلاش کر کے لائے تھے پھر حکم ہوا اس نیک پارسا سے کوئی گناہگار لے کر آئے مگر وہ تین دن تک گھمتا پھرتا رہا آخر میں خود اپنے ہی گلے میں رستی ڈال کر لیا کہ مجھ سے زیادت گناہگار کوئی نہیں دوسرے کے گناہوں پر عیبوں پر تو مجھے شک ہے کہ وہ ہو سکتا ہے ہوں مگر اپنے اوپر تو مجھے یقین ہے یقین کامل ہے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یہ کیا معاملہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے موسیٰ اس بندے کو خوشحبری سنا دو کہ تمہارا مقام اور مرتبہ اسی لیے ہے تمہاری اس آجزی کی وجہ سے کہ تم اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے ہو نیک پارسا پورے علاقے میں نیک اور پارسا ہونے کے باوجود اور دوسرے کے گناہ ہونے کے باوجود بھی اسے گناہگار نہیں سمجھتے شک میں پڑ جاتے بھی ہو سکتا ہے اس نے ایسا نہ کیا ہو تمہاری یہ آجزی ہی جس نے تجھے مقام اور مرتبہ عطا کی یا وقت پورے علاقے میں تجھ سے زیادہ نیک پارسا کوئی نہیں تو آجزی اختیار کریں نمازی عذرات بے نمازی کو بھی انسان ہی سمجھیں اپنے جیسا یہ اس کے اور رب کے درمیان معاملہ ہے رب جانے اور وہ جانے آپ کا کام ہے دعوت دینا دعوت دے سکتے ہیں کہ یا نماز پڑھا کرو بھائی نماز پڑھا کرو خواتین دعوت دے سکتے ہیں کہ بہن نماز پڑھا کرو مگر نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اسے حکارت سے نہ دیکھیں حکیر نہ جانے کہ میں تو نماز پڑھ کے آگیا ہوں آگی ہوں یہ تو نماز ہی نہیں پڑھتا آپ سی دے مو بات ہی نہ کریں حکارت سے دیکھیں تو یہ آپ کی نماز کہاں جائے گی جو آپ پڑھ کر آئے ہیں نماز پڑھ کے نکلتے ہیں حاجی صاحب تو کسی کو سلام کرنا گوارہ نہیں کرتے میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں یہ سب ویسے ہی بیٹھے ہوئے نماز نہیں پڑی انہوں نے اللہ کے معبوب علیہ السلام کہ جب یہ بات یاد آتی ہے تو دل کو تسلی ہو جاتی ہے اللہ کے معبوب علیہ السلام بھی دعوت پیش کرتے تھے مگر لوگ آتے نہیں تھے قبول نہیں کرتے تھے آپ غمغین ہو جاتے تھے کہ یاد اتنے اچھے لوگ ہیں پھر بھی دین کی طرف نہیں آتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے میرے پیارے محبوب آپ غمغین نہ ہوا کریں آپ کا جو فرض ہے فرائض جو ہیں آپ کا کام ہے پیغام پہنچانا آگے ہدایت دینا تو میرا کام ہے میں جسے ہدایت دوں گا چاہوں گا جسے ہدایت دوں گا وہی تھی دے رستے پر آئے گا آپ تو اپنا فرض نبا رہی ہیں آپ کا کام تا دعوت دینا آپ دعوت دے رہی ہیں تو آپ اسی سنت پر عمل کیا کریں دعوت دینا آپ کا کام ہے مگر کسی کے اوپر روب جمعنا کہ بے بڑا نمازی ہوں نیک کام کاراں اور یہ نماز کی طرف نہیں جاتے بھئی نماز آپ نے پڑی ہے اپنے لئے رب کی رضا کے لئے رکھیں اسے تو آجزی جو ہے آجزی اسی کے اندر کمیابی ہے اسی کے اندر مقام اور مرتبہ ہے رب نے آپ کو نواز دیا دولت کے ساتھ شورت کے ساتھ عزت کے ساتھ مال و مطا کے ساتھ نیک اور پارساہیں آپ تو اس نیکی کو بچا کر رکھیں اس پارسائی کو بچا کر رکھیں آجزی کے پردے میں رکھ کر دوسروں کو جب حقیر جانیں گے تو سب کچھ برباد کر بیٹھیں گے کمیاب وہی ہے جو ہمیشہ دوسروں کو افضل ترین اور اپنے آپ کو کم تر سمجھیں وہی کمیاب ہوتا ہے جو اپنے آپ کو بہتر اور افضل سمجھنا شروع کر دے اور دوسروں کو حقیر جاننا شروع کر دے وہ انسان برباد ہو جاتا ہے اب وہ بندہ جس سے میں نے عرض کی شروع میں کہ سارا علاقہ گھوم کر آ گیا کہ مجھ سے زیادہ تو گناہگار کوئی بھی نہیں ہے میں ہی سب سے بڑا گناہگار مجھے اپنے گناہوں پر یقین ہے تو رب نے فرمایا تیری یہی عرضی تو ہے جس کی وجہ سے تجھے مقام اور مرتبوں سے نوازا گیا ہے اللہ رب العالمین ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے دوسروں کو حقیر جاننے کے بجائے انہیں عزت دیں محبت اور بیچارہ دیں انہیں اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے بیماروں کو شفا عطا فرمائے بے رزگاروں کو عزت والا رزگار عطا فرمائے بے اولادوں کو اولاد نورینا عطا فرمائے اپنا اپنے چانے والوں کا اور اپنے آس پاس رینے والوں کا خاص خیار رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ